موسیقی 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 ہم کہتے ہیں سب سے بڑی لڑائی جسے جو دیکھنے کو ملی وہ یہ دیکھنے کیوں ملی تھی کہ راشد خان جو ہے وہ ٹیم انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتائی جا رہے تھے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں گھمنڈ بھی تھا اور جس طرح سے شکردھور نے دھنائی کی ہے راشد خان کی وہ واقعی میں قابل تاریب تھی اور اس کے بعد راشد خان کے لیے یہاں پر بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے بلے سے ضرور جواب دیتے اور جس طرح سے پرابندر جڑے جا نے اپنی فرقی کے جوال میں راشد خان کو فسایا وہ کافی حران کر دینے والا تھا ایسی کئی ایسی خبریں ہیں جو افغانستان اور بھارت کے ٹیسٹ میچ سے جڑی ہوئی ہیں تو چلیے زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں لے چلتے ہیں آپ کو اپنی اس خاص ریپورٹ کی اور کیا کچھ ہے خاص افغانستان اور بھارت کے اس ٹیسٹ میچ سے جڑا آئیے خود ہی دیکھ لیجے ہماری اس خاص ریپورٹ ٹیم انڈیا نے ارتیحاسک ٹیسٹ میچ میں افغانستان کو پاری اور دو سو چھبیس رنوں سے ہرا دیا آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے لیے یہ ان کا ڈیبیو ٹیسٹ میچ تھا جہاں وہ وشو کی نمبر ایک ٹیم ہے ٹیم انڈیا کے سامنے تھے بتا دیں کہ ٹیم انڈیا نے پاری کی شروعات کی اور چار سو چوہتر رنوں کا وشال سکور کھڑا کیا جواب میں بلے بازی کرنے اتری افغانستان کی ٹیم کی پہلی پاری محض 109 رنوں پر ہی سمٹ گئی جس کے بعد انہیں فالو آن ملا کپتان عجنک رانے دوارہ فالو آن دیے جانے کے بعد جب افغانی ٹیم دوسری پاری میں اتری تو ایسی امید لگائی جا رہی تھی کہ یہ ٹیم اب کچھ اچھا کر کے دکھائی گی لیکن ایک بار پھر افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ 107 رنوں پر ڈھیر ہو گئی لیکن اس پورے ٹیسٹ میچ کے آخری اور میں اتنا کچھ ناٹک دیکھنے کو ملا جو کافی حیران کر دینے والا تھا دراصل آخری اوور رویندر جڑے جا ڈال رہے تھے اور رویندر جڑے جا کی ایک گیند پر مجیپور رحمان نے شاندار چھکا جڑ دیا آپ کو بتا دیں کہ ایک چھکا اور ایک چوکا کھانے کے بعد رویندر جڑے جا خاصے ناراض دکھائی دیئے اور مجیپور رحمان کو ہورتے ہوئے نظر آئے لیکن اس کے بعد دینے شکارتک نے اپنی چطورائی بھری وکیٹ کیپنگ سے مجیپور رحمان کا وکیٹ نکال دیا جس کے بعد ٹیم انڈیا نے آسانی سے جیت درچ کر لی افغانستان کے خلاب ٹیم انڈیا نے اتیہاسک ٹیسٹ میچ میں پاری اور دو سو چھبیس رنوں کی بڑی جیت درچ کی آپ کو بتا دیں کہ اس جیت کے سوتردھار رہے شکردھون اور اوپنر مرلی وجہ جنہوں نے شاندار شتک جڑ کر ٹیم انڈیا کو ایک مضبوط سکور کی اور آگے بڑھایا جس کے بعد ہردک پانڈیا نے 71 رنوں کی جاندار پاری کھیلی اور افغانستانی گیند بازوں کو بے بس کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے اتری افغانستان کی چین پہلی پاری میں تو 109 رن ہی بنا پائی لیکن اس کے بعد دوسری پاری میں 107 رن پر ڈھیر ہو گئی اور دو ہی دنوں میں ٹیم انڈیا نے اس ٹیم انڈیا کو جیت لیا بتا دیں کہ افغانستان کے لیے دیبیوٹ ٹیس تھا لیکن یہاں پر انہیں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا وشو کی نمبر ایک ٹیم ہے ٹیم انڈیا سے آپ کو بتا دیں کہ میچ کے دوران ایک ایسا واقعہ بھی دیکھنے کو ملا جو حیران کر دینے والا تھا اب یہ بات تو سبھی جانتے ہیں دینے اشکارتک کی پہلی پتنی کے ساتھ مرلی وجہ کا پیر تھا جس کے بعد دینے اشکارتک کی پہلی پتنی نے کارتک کو چھوڑ کر مرلی وجہ سے شادی کر لی تھی ایسے میں مرلی وجہ اور دینے اشکارتک سالوں بعد ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئے خیر آپ کو بتا دیں کہ جب اینکزائی کا وکیٹ اشان شرما نے لیا تو اشان شرما جب وکیٹ کا جشت منا رہے تھے جب ساری ٹیم جشت منا رہی تھی تو وہیں پر کارتک مرلی وجہ سے دھوڑا سا دور بھاگتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ مرلی وجہ اشان شرما کے پاس ہی پڑے تھے ایسے میں اس کے بعد جب وہاں پر دینے اشکارتک آئے تو انہوں نے صرف ایک تالی ماری ہاتھ میں اشان شرما کے اور وہاں سے چلتے بنے یعنی کی میدان پر کارتک اور وجہ کی دور یہاں ساپ دکھائی پڑ رہی تھی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی کڑوا ہٹ کیا ٹیم انڈیا کو بکھیر سکتی ہے ٹیم انڈیا نے افغانستان کو اتحاسک ٹیسٹ میچ میں ہرا کر پاری اور دو سو چھبیس رنوں سے ہرا کر اتحاس رچ دیا بتا دیں کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے اپنے پردرشن سے سبھی کا دل جیتا لیکن اس کے بعد میچ کے بعد پریس کانفرنس کے دوران ٹیم انڈیا اور افغانستان کی کھلاڑی ایک ساتھ نظر آئے ایسے میں اس میچ کے بڑے نام رہے راشد خان اور شکردوان ایک ساتھ گفتگو کرتے دیے بتا دیں کہ اس ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے راشد خان کو ٹیم انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا جا رہا تھا لیکن جس طرح سے انہی کے ٹیم کے بلے باہد یعنی سنرائزر سہتر آباد کے بلے باہد شکردوان نے راشد خان کی دھنائی کی اس سے ہر کوئی حیران تھا آباد جس طرح سے راشد کی دھنائی ہوئی وہاں سے تو آب راشد خان کو یہ لگنے لگا کہ بھائی ٹیم انڈیا سے بڑنا اتنا بھی آسان نہیں ہے خیر میں اچھ کے بعد جب راشد خان شکردوان سے ملے تو وہ کافی زیادہ فوٹوز کلک کرواتے ہوئے نظر آئے راشد خان نے دھوان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک ساتھ ان کے ساتھ فوٹوز کلک کروائیں اور دھوان نے بھی ان سبھی کی ریکویسٹ کو مانا اور سبھی افغانی کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹوز بھی کلک کرائیں بینگلورو میں کھلے گئے تیہاسی ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو پاری اور دوسو باسٹ رونوں سے مات دی اکلوتا ٹیسٹ میچ صرف دو ہی دنوں میں ختم ہو گیا افغانستان کی ٹیم ایک ہی دن میں دو بار آل آؤچ ہو گئی لیکن میچ میں ہارنے کے باب جو ٹیم انڈیا نے افغانستان کے کھلاڑیوں کو اپنے ہی انداز میں اید کا شاندار تحفہ دیا اور یعنے کی اید ہی دی چیسٹ میچ کی بات ایسی تصویر دیکھنے کو بھی لی جو ہر کسی کے دل کو جیت سکتی ہے دراصل بھارتی ٹیم جب میچ جیتنے کے بعد ٹروفی ریسیب کرنے پہنچی تو بھارتی کپتار جنگ رہانے نے بڑا دل دکھاتے ہوئے افغانستان کے کھلاڑیوں کو بھی بلا دیا اس کے بعد بھارت اور افغانستان کی ٹیموں نے ٹروفی کے ساتھ گروپ فوٹو کلک کرائی اب اومر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیتنے کے بعد جیتنے والی ٹیم ہی ٹروفی کے ساتھ تشویر کچھوا دی ہے لیکن ٹیم انڈیا نے اس رسم کو توڑ دیا بھارتی ٹیم کی اس دریہ دلی کی سوچل میڈیا پر کافی تاریف ہو رہی ہے انگلینڈ کے پور کپتان کیون پیٹرسن نے بھی اس کی تاریف کی بتا دیں کہ یہ بھارت کی سیس کرکٹ پر پاری سے اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے اس سے پہلے بھارت نے سال دوزار ساتھ میں بانگلدیش کے خلاف پاری اور دو سو انتالیس رن اور سال دوزار سترہ میں شلنکہ کے خلاف پاری اور دو سو انتالیس رنوں سے جیت ترج کی تھی بسی سی آئی کے سالانہ پرسکار سمارو میں ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی کو لگتار دو ستر کے لیے سال کے سرفشش کرکٹر ہونے کے ناتے پالی امریگا ٹروفی سے سممانت کیا گیا شاندار فرم میں چل رہے بھارتی کپتان نے دوزار سولہ دوزار سترہ اور دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں زبردست پردرشن کیا کوہلی نے ٹیم انڈیا کے کوچ روی شاشتری کے ہاتھوں یہ ڈروفی گرینڈ کی اس موقع پر کوہلی نے کہا کہ اس آوارڈ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آج ان کی پتنی بھی وہاں موجود ہیں کوہلی افغانستان کے کلاف اتحاسک ٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے اور آئی پیل کے دوران گردن میں لگی چوٹ کی وجہ سے وہ سرے کے لیے اپنے پتنی کے ساتھ موجود تھے کوہلی اور انشکہ کو اپنے بیچ چپا کرن کرکٹرز بھی ان سے ملنے پہنچے مائلہ ٹیم کی صدہ سے پونم راوت کے ساتھ دونوں نے فوٹو بھی کچوائی فوٹو سیشن میں پانڈیا سمیت باقی کرکٹر بھی پیچھے نہیں رہے یہاں آپ کو کیل راہول کارتک اور ان کی پتنی دیپی کا پالی کا الپوس دیتے ہوئے بھی دکھائی دے سکتے ہیں ٹیم انڈیا نے اتحاسک ٹیسٹ میچ میں افغانستان کو پاری اور دو سو چھبیس رنوں سے ہرا کر اتحاس رج دیا بتا دیں کہ افغانستان پہلی بار اپنا دیبیو ٹیسٹ میچ کھل رہی تھی جس میں وشو کی نمبر ایک ٹیم ٹیم انڈیا ان کے سامنے تھی آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں مورلی ویجائے اور شکردہون کے شتکوں کی بدولت چار سو چوہتر رنوں کا سکور کھڑا کر چکی تھی اور جواب میں افغانستان کی ٹیم پہلی پاری میں ایک سو نو رنوں پر سمٹ گئی اور اس کے بعد جب دوسری پاری میں جب فالو آن دیا گیا اجنگ رہانے دوارہ تو فالو آن میں بھی افغانستان کی ٹیم اس لے میں نظر نہیں آئی جس لے کی امید تھی افغانستان ٹیم سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی بلے بازی اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن افغانستان کی گیند بازی کبھی جم کر بھوت بنایا ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے شکردہون نے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کے انداز میں بلے بازی کی اور محض نبے کے دو میں شتک جڑ دیا تھا اس کے بعد جب دوسری پاری میں افغانستان کی ٹیم بلے بازی کرنے اتری تو پوری طرح سے امیش آدم نے پہلے تو تین وکیٹ چھٹکے اور اس کے بعد بچی کچی کسر رشان شرما روی چندرن اشوین اور رویدر جڑے جانے پوری کر دی یہانے کی پوری طرح سے افغانستان کو دھوست کر دیا ٹیم انڈیا نے لیکن افغانستان کے کھلاڑی یہاں سے ڈیموٹیویٹ نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ ٹیم انڈیا کو ٹک کر دے سکتے تھے وہ یہ بات ہر کوئی دیکھ چکا ہے اب راشد خان اور ازگر سٹیلیجزائی جیسے نام جس ٹیم میں شامل ہو وہ ٹیم خراب نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے آنے والے سمہ میں افغانستان کی ٹیم ٹیم انڈیا کو بھی ہرا سکے ٹیم انڈیا نے افغانستان کو اعتحاسک ٹیسٹ میچ میں پاری اور دو سو چھبیس رنوں سے ہرا کر اعتحاس رچ دیا آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے لیے یہ ڈیبیو ٹیسٹ میچ تھا اور وشو کی نمبر ایک ٹیم ٹیم انڈیا نے شیروں کی طرح دہاڑ کر افغانستان کو پوری طرح سے پچھار دیا اور ایک بڑی جیت حاصل کر لی حالان کی آپ کو بتا دیں کہ میٹ جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا کے کپتان رہانے نے سبھی قدل جیت لیا اپنی اس حرکت پر جو کافی حیران کر دینے والی تھی آپ کو بتا دیں کہ جب پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے بعد ٹیم انڈیا ٹروفی لے کر جشن منا رہی تھی اسی دوران کپتان رہانے نے پوری کی پوری افغانی ٹیم کو ساتھ بلائیا اور سبھی کے ساتھ فوٹوز کلک کروائیں بتا دیں کہ جشن میں ٹیم انڈیا نے افغانی کھلاڑیوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا اور ایک مثال قائم کی بتا دیں کہ پوسٹ میچ پریزنٹیشن کے بعد آدر رہانے نے یہ بھی کہا کہ ہم دھونی کی کپتانی میں کھیلے ہیں ایسے میں کھیل بھابنا کو بنائے رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے افغانی کھلاڑی ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کے ساتھ کافی اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ جشن منا کر کافی اچھا لگا بل بتا دیں کہ جشن کو منا کر ایک مثال قائم کر دی ہے کرکٹ کے جگت میں تو دیکھا آپ نے کہ اس طرح سے ساتھ ہی کافی ایسے مومنٹس تھے جو اس ریکارڈ میں درچ ہوئے آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے لئے بھی اب آگے کا سفر جو ہے تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ان کی بلے بازی جو ہے اس لیول کی نہیں دکھی جس لیول کی دکھنی چاہیے تھی کہیں نہ کہیں افغانستان کو اپنی بلے بازی پر کافی کام کرنا ہوگا کیونکہ آل راؤنڈرز اور پرتی بھوان کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے اس ٹیم میں تو فیلال اس خاص پروگرام میں اتنا ہی ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پانچ اور کرکٹ کی بڑی خبروں کے ساتھ لیکن فیلال ہمیں دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل نیکس وائن سپورٹس کو سبسکرائب کرنا موسیقی